اسلام علیکم آج میں کیک رس پڑھانے لگی ہوں جس کے لئے میں نے تین انڈے لیئے ہیں انڈے یہ میں نے نورمل لیئے ہیں جو باہر پڑھتے ہیں فریج والے انڈے کبھی بھی بیکنگ میں ہم استعمال نہیں کرتے یہ ایک ایک چیک کر کے بول کے اندر ڈال لے ابھی میں نے ایک کپ پیسیوی چینی لیئے ہیں پیسیوی چینی اندر شامل کرنے کے بعد بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو حلکہ لے یہ کتنا اچھا انڈے اور چینی کا جو بیٹر ہے ہمارا کتنا اچھا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں آدھا کپ کوکنگ کول شامل کر لیں گے کوکنگ کول شامل کرنے کے بعد بھی بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے اس کوکنگ کول کو بھی چینی میں اور جو ہم نے انڈے ڈال لیتے ہیں اس میں یک جان کر لیں گے یہ میں تھوڑا سا زردہ رنگ ڈال لیا ہے تاکہ ہمارے کیک رس کا کلر اچھا ہے اور یہ دو کتریں ونیلا ایسنس کا ڈالیں ونیلا ایسنس ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ کیک رس سے دوسرے کیک کو ان میں انڈوں کی سمیل نہ آئے یہ میں نے ایک کپ میدہ لیا اور اس میں ایک چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر ڈال دوں گی اور اب یہ جو میدہ تھا اس مکسٹر کے اندر ڈال کر بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو بھی اس کے اندر حلکہ لیں یہ میں نے برطن لیا اور اسکن نیچے بھی ہوئی لگا رہے تھا یہ بھی بڑڈر پر لگا ہے اس کے اوپر بھی اویل لگا لیا ہے اور دیکھیں مارا کتنا اچھا بیٹر ریڈی ہوئی ہے نہ تو یہ زیادہ پتل ہے اور نہ ہی زیادہ یہ ٹھیک ہے یہ سارا اس کے اندر شامل کرنے کے بعد یہ میں جو تسلہ لیا تھا جب میں یہ میں مکسٹر ریڈی کرنے لگی تھی اسے وقت میں تسلہ گرم کرنے کے لیے ہلکی آج پر رکھ دیا تھا اب یہ مارا تسلہ ریڈی ہے اب میں اس میں برطن میں رکھ دوں گی اور یہ پچاس منٹ کے لیے اس کو ڈاکے رکھ دیں پچاس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیں گے کہ ہمارا کک کچھا تو نہیں رہ گیا یہ دیکھیں ہمارا کک بلکل ریڈی ہے بلکل ڈرائی آئی ہے اب ہم اسے باہی نکال کر دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا کک تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہم اب سانچے سے کیک کو نکال لیں گے دیکھیں اویل گانے کی وجہ سے ہمارا کک کتنی ایزلی باہی نکل آیا اور اس کا بٹر پر بھی بہت ایزلی اتر جائے گا یہ میں نے سلائس میں کٹ لی ہے اب میں اسے ٹری میں رکھ کے دوبارہ تسلے میں رکھ دوں گی تاکہ ہمارے جو کیک راس ہے وہ ریڈی ہو جائے اب میں ایک گانے کے لیے اس کو تسلے میں رکھوں گی تاکہ یہ بلکل جو کیک ہیں وہ ڈرائے ہو جائے یہ تسلے کے اندر رکھ دے ایک گانے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کے ایک راس کتے چھ ریڈی ہوئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ